بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے اسامہ میرا نام ہے حبیبہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ اور حبیبہ کی ایکشن تو میرے پیارے بھائیوں اور ان کی سگی بینوں کے بین اور میری بینوں ویلکم پیک ہوگی آپ کا انہتر ویڈیو کے اندر تو اس ویڈیو میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں توفان نوح علیہ السلام کے بعد زندگی کا آغاز کیسے ہوا ٹھیک ہے آپ جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر توفان آیا اس میں وہ برباد ہو گئے تو یہ کیسے ہم دیکھنے جا رہے ہیں ریجنل ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا ان کو بھی اسپورٹ کیجئے اور ہمیں بھی اسپورٹ کیجئے تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں قرآن عرض توفان کے لپیڈ میں تھا گشتی نوح پانی کے سینے پر تیر رہی تھی گشتی پر سوار ہونے والے نجات پا گئے اور گناہگار ہلاک ہو گئے پانی کس قدر بلند ہوا اس بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ایک ماں جسے اپنے شیرخوار بچے سے بہت زیادہ محبت تھی جب اس نے دیکھا کہ ہر طرف سے پانی ہی پانی آ رہا ہے تو وہ ایک پہاڑ کی طرف دھوڑی اس پر چڑھنا شروع کیا تیسرا حصہ مسافیت تیہ کرنے کے بعد وہاں پر کھڑی ہو گئی جب پانی وہاں تک پہنچ گیا تو اس نے اور اوپر چڑھنا شروع کر دیا پہاڑ کی بلندی کا تین میں سے دو حصہ تیہ کرنے کے بعد رکی جب پانی وہاں تک بھی پہنچ گیا تو وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئی پل آخر پہاڑ کی چوٹی بھی زیر آب آ گئی جب پانی اس ماں کی گردن تک پہنچ گیا تو اس نے اپنے بچے کو دونوں ہاتھوں پر بلند کیا تاکہ بچہ پانی سے محفوظ رہ سکے لیکن پانی اوپر چڑھتا گیا اور آخر کار وہ ماں بیٹا بھی اس میں غرق ہو گئے جیسا کہ سورہ ہوتھ کی آیت میں ہے کہ آخر کار کشتی نو کوہ جودی پر ٹہر گئی یہ پہاڑ عراق کے شمال میں موصل کے نزدیک واقعہ ہے کوہ جودی کے بارے میں کچھ دوسری جگہوں کا بھی نام لیا گیا ہے حضرت نو علیہ السلام نے کشتی کو اپنے حال پر چھوڑ دیا اور اللہ تعالی نے پہاڑوں پر وہی نازل فرمائی کہ میں اپنے بندے نو کی کشتی تم میں سے کسی ایک پر ٹہراؤں گا پہاڑوں نے فرمان خدا کا انکار کیا اور تقبر سے کام لیا لیکن کوہ جودی نے انکساری کا مظاہرہ کیا اسی وجہ سے کشتی اس پہاڑ کی چوٹی پر رکی اس دوران میں حضرت نو علیہ السلام نے ارز کیا پروردگار ہمیں اور ہماری کشتی کو کسی کنارے پر لگا جس وقت حضرت نو علیہ السلام کی ظالم و ستمگر قوم سے عذابِ الہی ختم ہوا وہ سنگ دل ہٹ درم اور کور دل ہلاک ہو گئے اور ان کی زندگی کی بساد لپیٹی جا چکی تو آسمان و زمین کو حکمِ الہی ہوا اے زمین اپنے پانی کو نگل لے اور اے آسمان اپنے پانی کو روک لے اس فرمان کے بعد فوراں زمین نے اپنے پانی کو جذب کر لیا آسمان سے پانی برسنا رک گیا اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہر گئی اللہ کی طرف سے حضرت نو علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اے نو ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ کشتی سے اتراؤ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا حضرت نو علیہ السلام ان اسی افراد جو ان پر ایمان لائے تھے کہ ہمرا کوہ جودی سے نیچے اترے اور سرزمین موصل پر اپنے گھر بنائے ایک نئی اور توہیدی زندگی کا آغاز کیا جو ہر قسم کی پلیتی سے دور تھی وہاں پر انہوں نے مدینہ تستمانین اسی افراد کا شہر کے نام سے ایک شہر آباد کیا حضرت نو علیہ السلام نے کوہ جودی کی چوٹی پر اپنی ایک عبادتگاہ بنائی کہ جہاں پر وہ اپنے پیروں کی ہمرا عبادت خدا کرنے جاتے بعض روایات کے مطابق جس دن حضرت نو علیہ السلام اور ان کے اصحاب کشتی سے نیچے اترے تھے وہ اس زمانے میں آشورہ کا دن تھا حضرت نو علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے کوہ جودی کے دامن میں گھر بنائیں اور اس جگہ کا نام سواکس سمانین رکھا پھر انہی اسی افراد سے نسل انسانی بڑھی ان میں حضرت نو علیہ السلام کے تین بیٹے سام حام اور یافس بھی تھے بعض روایات میں آیا ہے کہ اس تاریخ کے بعد نسل انسانی حضرت نو علیہ السلام کے تینوں بیٹوں سام حام اور یافس سے آگے پھیلی ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا حضرت نو علیہ السلام کشتی سے اترنے کے بعد پچاس سال اور بعض روایات میں پانچ سو سال تک زندہ رہے ان کی عمر کے آخری ایام میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ان پر نازل ہوئے اور کہا اے نو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آپ اپنے مدت نبوت اور رسالت پوری کر چکے ہیں اب آپ کی زندگی کے آخری ایام ہیں لہٰذا اسم آزم میرا سے علم اور علم نبوت کے آثار اپنے بیٹے سام کے سپرد کر دیں کیونکہ میں زمین کو اپنی حجت و مطی بندے سے خالی نہیں چھوڑتا تاکہ وہ بات میں آنے والے پیغمبر تک لوگوں کے لیے نمونہ عمل ہو اور انہیں رائے حق پر ہدایت کرے کیونکہ میرا طریقہ کار ہی یہی ہے کہ میں ہر قوم کے لیے ایک حادی اور رہنما منتخب کرتا ہوں تاکہ وہ سعادت مند افراد کو رائے حق پر ہدایت کرے اور بدنصیب و نافرمان لوگوں پر تکمیل حجت کرے حضرت نو علیہ السلام نے اس حکم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے سام کو اپنا وسیع بنایا اور اپنے بچوں اور پیروں کو پیغمبر خدا حضرت حود علیہ السلام کے آنے کی بشارت دی اور انہیں وسیعت کی کہ جب حضرت حود علیہ السلام کا ظہور ہو تو ان کی عطا تو فرما برداری کرنا اور یہ وسیعت بھی کی کہ ہر سال وسیعت نامہ کھول کر ایک دفعہ ضرور پڑھیں اور اسی دن کو اپنے لیے عید کا دن قرار دے حضرت نو علیہ السلام نے بہت طویل عمر پائی ہے باز نے لکھا ہے کہ انہوں نے پچیس سو سال عمر گزاری ہے اسی وجہ سے انہیں شیخ الانبیاء کہتے ہیں اس کے باوجود انہوں نے کبھی اپنا دل دنیا فانی سے وابستہ نہیں کیا اور ہمیشہ اپنے آپ کو ایک مسافر سمجھتے رہے اس دعوے پر دلیل یہ ہے کہ ان کی زندگی کے آخری ایام میں کسی شخص نے ان سے پوچھا آپ نے دنیا کو کیسے پایا ہے حضرت نو علیہ السلام نے بہت خوبصورت جواب دیا حضرت نو علیہ السلام نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ دنیا کے دو دروازے ہیں ایک سے داخل ہوا ہوں اور دوسرے سے باہر نکل گیا ہوں یعنی زندگی اتنی یعنی یہ دنیا اتنی مطلب کہ کہنے کے خالی ہے اس سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہونا ہے نو علیہ السلام جنہوں نے اتنی لمبی عمر پائی انہوں نے بھی کیا نتیجہ خص کیا کہ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہونا چند دن کی زندگی ہے جو کہ اللہ تعالی نے ہمیں اپنی عبادت کے لئے دی ہے لیکن ہم اتنے مصروف ہو گئے اس دنیا کی رنگینیوں میں کہ اللہ کو بھول گئے اللہ کو بھول گئے اور ہم سمجھ رہے کہ ہماری یہی زندگی ہے یہی جینا ہے ہم نے اسی میں ہی کامیاب ہونا ہے اسی میں نوٹ شاپنا ہے اسی میں سب کچھ کرنا ہے یہ دنیا یہ ہم لوگ اتنی غلط راستے پر چل نکلے ہیں حالانکہ رزق کا وعدہ اللہ تعالی نے خود کیا ہے لیکن دنیا پیسے کے پیچھے اتنی اندھی ہو چکی ہے کہ مسلمان کو مسلمان کا پتہ نہیں ہے اور اتنے حالات آگئے ہیں اور اس مخلوق کو تو اتنا شکر ادا کرنا شاہیے کہ گناہ کے بعد بھی ہمارے پاس وقت ہے توبہ کرنے کے لئے ان قوموں کے پاس ان قوموں کے اوپر جسے نوہ علیہ السلام کی قوم تھی ان پر فوراں عذاب آ جاتے تھے جب وہ اللہ کی بات کو ٹھکراتے تھے ٹھیک ہے اور ہم مشرف المخلوقات قیامت تک ہمارے پاس جو جتنی زندگی پائے گا ٹھیک ہے نا قیامت تک ہمارے پاس ٹائم ہے ہم اچھے عمال کر سکیں ٹھیک ہے جو جتنی زندگی پائے گا جو قیامت تک جیے گا نہ جیے جتنی عمر ہے پچاس سال سبتر سال لیکن ہمارے گناہ کی سزا ہمیں فوراں نہیں ملتی ٹھیک ہے وہ الگ بات ہے کہ جو آپ گناہ کرو گے جو کسی دوسرے کو نقصان پہنچاؤ گے تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آپ سے ضرور اس دنیا میں بھی لے سکتے ہیں بلکل لیکن اس کی جو پڑی سزا ہے ہمارے سب گناہوں کی وہ اوپر قیامت والے دن ہمیں جو نبی دیں گی بلکل آپ یہ دیکھیں کہ کتنے انبیاء آئے اور سب نے اللہ تعالیٰ نے اس لئے اپنے انبیاء بھیجے زمین پر اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہمارے بعد بھی جو اور امت ہوگی سب میں بھیجنے رہیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی حجت تمام کنا چاہتے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے اللہ تعالیٰ ہمارے پاس تو کوئی نبی آیا ہی نہیں تھا اور ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پاس دن میں کتنا مواقع آتے ہیں ہم اللہ کی طرف لوٹ جائیں نماز پڑھیں قرآن پڑھیں اس کی ہدایت کے راستے پرچھے ہیں لیکن ہم ہم بھی شرک کرتے ہیں اللہ کی جب ہم نماز نہ پڑھ کے جب ہم اس کی احکامات کی نفی کر کے یہ بھی اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہوتا ہے اور چھوٹے کاموں کو چھوٹے چھوٹی نیکی کو اس طرح ہم زائے کر دیتے ہیں جو میں نیکی لگتی بھی نہیں ہے حالانکہ بعض اوقات چھٹی نیکیاں ہی آپ کو جنت میں لے جانے کا باعث بنتی ہیں تو ہم بھی اس طرح اللہ کی نفی کر رہتے ہیں نور علیہ السلام ساڑھے نو سو سال اپنی قوم میں جانا تبلیغ کرتا رہے توحید کی بہت بہت لمبار سال بہت لمبار سال لیکن کتنے لوگ صرف ان کے ساتھ تھے اسری تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کی امت ہم ہم جو امت ہیں جو ہم امت محمدیہ ہیں تو اللہ کا کرم ہمارے پر فورا عذاب نہیں آ جاتا ورنہ ہم بھی اگر ویسے ہو جاتے تو اب تک ہم بھی بلکل مہلیا میٹ ہو چکے ہوتے بلکل اللہ کا بہت کرم ہے اللہ نے ہمیں بہت بہت موقع دیا ہے تو اپنے زندگی کو سمال لیں اس سے پہلے کہ آپ کی زندگی کی مودمہ کی ہو جائے بلکل ایسا ہی ہے تو ماشاءاللہ یہ تھی ہماری ویڈیو ہوپفلی آپ کو ویڈیو کافی انفرمیٹیو لگی ہوگی کافی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا ہے تو سبسکرائب کر لینا ہے نئی ویڈیو میں تب تک رکھی اپنا بہت سارا خیال اللہ حافظ